موسیقی اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید الانبیائی ورنسلیم آج کا دل جو صبح و یارہ بجے سے لے کر ابھی اس وقت تک جو وقت گزرا ہے یہ امت مسلمہ کے لیے نہایتی جانفضہ وقت ہے اور آج منافقوں کی اور کافروں کی آنکھیں کھلی رہ گئی ہے کہ بیت المقدس کے محافظ مسید یقصہ کے محافظ اتنی تعداد میں کیسے پاکستان کی روڈوں پر نکل آئے ہیں اور حقیقتاً آج ہماری توقعات سے ہزاروں گنا زیادہ پاکستانی قوم نے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یقجیتی کی ہے اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اسماعیل ہنیہ صاحب کو جو فلسطین کی مضاوطی تحریک کے سربراہ ہیں حماس کے سربراہ ہیں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ پاکستانی قوم وہ ہے جن کے بڑوں نے سو سال اگریز کے خلاف جہاد کیا ہے اور ہم ان سے توقع رکھتے ہیں کہ یہ انقلابی ذہن کے لوگ ہیں اور یہ جہادی لوگ ہیں اور یہ کفر کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے والے لوگ ہیں اور یہ اپنے نظریے پر اپنی جان تک سے گزرنے والے لوگ ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ قوم دم خمبالی ہے میں نے کہا یہ قوم دم خمبالی تھی لیکن اب بم خمبالی بھی ہے اس کی وجہ یہ ہے بدایرا ہمارے ہاتھ بلکل خالی ہے لیکن ہمارے اندر جذبہ شوق شہادت اور منزل پر جانے کی تڑپ جو ہمارے قافلہ سالارشت و مستی امیر المجاہدین اللہم خادم حسین رزبین ابر اللہ مرقدہو نے پیدا کر دی ہے آج یہ انہی کیا لگایا ہوا پودا ہے جس نے اس گئے گزرے دور میں بھی جب پاکستان کے اندر صرف اتنی باسے ہو رہی ہیں کہ ہم فلسطین کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور ہمیں فلسطینیوں کے لیے کیا کرنا چاہئے اور پاکستان کی ریاستی سطح پر ابھی تک ایک شپ جسے باری جہاز کہا جاتا ہے وہ بھی اس کا بھی انتظام نہیں کیا گیا جس کے ذریعے فلسطینیوں کی امداد پلچائی جائے اور عالمِ کفر خوش ہے کہ ہم نے پاکستانی قوم کو کرزوں کے نیچے دبا دیا ہم نے ان کو آئی ایم ایف کے نیچے دبا دیا ہم نے ان کو عالمی بینک کے نیچے دبا دیا ہے اب ان میں دمخم نہیں ہے لیکن آج صبح سے ان کی نیندیں حرام ہیں کہ بھائی یہ کون سی قوم ہے ہم نے ان کو کرزوں کے نیچے دبویا مہگائی کے نیچے دبویا لیکن پھر بھی بیت المقدس کی حفاظت کے لیے آج لاکھوں کی تعداد میں اسلام آباد کی سڑکوں پر پھر موجود ہے اور یہ نعرہ لگا رہے ہیں لپے 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 لپ اور پاکستان میں اس وقت جو ریاستی صدا پر مجرمانہ خموشی اختیار کی ہوئی ہے اور 57 اسلامی مبالک کی مجرمانہ خموشی خصوصاً پاکستان ہم یہ پوچھتے ہیں کہ قوم کہتی ہے فلسطین کی مدد کے لیے جاؤ ان کی جس طرح بھی مدد کرنی ہے کرو آپ نے خموشی کیوں اختیار کی ہوئی ہے اگر آپ کو مجبوری ہے کرزوں کی تو ہمیں بتائیں انشاءاللہ ہم پاکستان کے روڑوں پر کھڑے ہو جائیں گے کہ اگر فلسطینی بھائیوں کی مدد چاہتے ہو اور ستامن اسلامی ممالک کو پکاریں گے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ واقعی اٹھوی ملک فلسطینیوں کی مدد کرے تو ہمارا کرزہ اتارنے کے لیے شام تک ہماری مدد کرو نسخہ ہمارے پاس موجود ہے لیکن مدہمت کا شکار مت ہو یہ مجرمانہ غفلت نہ کرو تم کیا سمجھتے ہو کہ یہودی صرف فلسطین اور پیت المقدس پر قبضہ کرنے کا خواب کہ یہ بیٹھے ہیں ہرگز نہیں اور ان سہونیوں کی یہ قائش ہے بلکہ ان کا نظریہ ہے بلکہ ان کی بھرپور کوشش ہے کہ وہ پوری دنیا کے اسلامی ممالک کو مٹھا کر وہاں پر گریٹر اسرائیل کو جنم دیں گے اور گریٹر اسرائیل بنائیں گے تو سلو جن کے دماغ میں یہ خناس ہے وہ یہ سلوے کہ ہمارے جیتے جی گریٹر اسرائیل دور کو جا وہ فلسطین پر بھی قبضہ نہیں کر سکتا ہم زندہ ہیں ہم زندہ ہیں اور ہم اپنے زندہ ہونے کا ثبوت بہتے رہے ہیں اور آج پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع جو یہ شعرہ دستور اسلام آباد پر آیا ہے یہ اپنے تمام ریاستی ذمہ داران حکومتی ذمہ داران سے کہتا ہے کہ اگر تمہاری کوئی کرزے والی مجبوری ہے تو بیان کرو ہم تمہارا کرزہ اتارنے میں پوری دنیا کے سامنے جائیں گے ہم عرب امارات کے پاس جائیں گے ہم دنیا کے ہر مسلم ممالک کے پاس جائیں گے ہم ترکی کے پاس جائیں گے کہ آپ کے اندر مدد کرنے کی صلاحیت نہیں ہے ہم مقروض ہیں کرزہ تم ہمارا اتارو پلسکین کی مدد کو ہم جائیں گے اگر آپ کی مجبوری کوئی ویٹو بالک جناب پاور والا ملک ہے اگر آپ کی مجبوری امریکہ ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خدا ہے تو پھر اقبال کے بکھول سنویں اقبال کہتا ہے پتوں کو تجھ سے امید دے خدا سے نہ امیدی اقبال کہتا ہے ان پتوں سے تجھے ڈر ہے خدا سے نہ امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے اور منافقت مت اختیار کرو اور ہمیشہ باہر انٹرنیشنل ایڈوں پر پلنے والی قومیں کبھی زندہ نہیں بچتی اور جناب غیروں کے دروازے پر ٹھوکرے کھانے والی قومیں کبھی زندہ نہیں بچتی آج تمہارے پاس موقع ہے جہاں حافظ کہنا رہا لگ رہا تھا اور ہمارے پاکستان کے اندر بھی ایک بہت بڑے ہوتے پر حافظ صاحب ہیں یہ نعرہ ان کے لیے بھی لگ سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے محافظ فلسطین بننا پڑے گا اور اس سے زور سے لگ سکتا ہے اور پاکستان کے ہر کلی کچھے میں صرف پاکستان نہیں بن کے پورے عالم اسلام میں لگ سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے لیے پہلے فلسطین کی حفاظت کے لیے امنی اقدام آپ کرنے پڑے گے اور ہمیشہ لیلوں کو خوش کرنے کے لیے خود یہاں کے وہ ٹاؤٹ قسم کے لوگ چرچوں کی دیواروں کو آگ لگا کر اس کا انظام دھرتے ہیں تحرین لبے کے سر پر اور پھر وہ موبتی مافیا آج کا دن میں نے سوچا ہوا تھا میں نے کسی کو کچھ نہیں کہنا اس لیے کہ آج ہم خصوصاً میں نے اپنے ذاتی طور پر ہم صرف فلسطین کے کاز کے لیے آئے ہیں کوئی اور مقصد نہیں ہے صرف فلسطین کے کاز کے لیے آئے ہیں بیت المقدس کے کاز کے لیے آئے ہیں آج ان کو بھی مافی دیتا ہوں جاؤں ان لبرلز کو بھی مافی دیتا ہوں جن کی ہر قسم کی تحریر لوگدار چیزیں اور جناب میڈیا اور اس کے اوپر بیٹھ کر رہن کر سارے ہر وقت تحرین لبے کے اوپر دانو تشریح کرتے ہیں میں کہتا ہوں آپ کا حق ہے آپ ہمارے بارے میں جو کہو لیکن آپ سے اتنی گزارش ہے کہ آج آپ کو غزہ کے اندر بچوں کے چھتنے اڑتے نظر نہیں آ رہے کہ آپ کو فلسطین کے اندر جناب بیٹیاں لٹتی نظر نہیں آ رہی کہ آپ کو بھیکر عہدہ و انسان نظر نہیں آ رہے کہ آج آپ کو سبق بھول گئے ہیں کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے آج وہ سارے انسان کہاں ہیں بھائی آج بھی گول کر لو قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان گلو ان یہودیوں کو اللہ نے شان دیکھے قرآن نے پہلے یہودیوں کا نام دیا ہے ان یہودیوں کو ان نسانیوں کو انسانیوں کو اپنا دوست ہر قزمت بناو یہ آپس میں دوست ہیں تمہارے دشمن ہیں آج دیکھو دشمن ہی کہاں تک چلی آئی آج تاریخ دوا ہے کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے چتھے میں نے کہا ہم چتھے نہیں ہیں نہ ہم اپنی بزاعتیں دینے کے لیے آئے ہیں اگر تمہارے پاس اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو آگر یہ دیکھ لو یہ چتھے نہیں یہ محمد عربی کے غلاموں کے چستے اور کہتے ہو ہمیشہ کہ جناب یہ شدت بسند ہے لوگ کون سی شدت کی ہے آجا کر ہم تب تم سے مطالبہ کر رہے ہیں اور ہم ریاست سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جناب ملک میں کوئی بات ہو جائے اور جناب ہر چیز حرکت میں آ جاتی ہے کہتے ہیں جن کو پکڑے ان کو کل ادم کرے ان کو جناب فور شیڈول میں ڈالے ان کے اوپر تحشر کرتی کے پرچے کاٹے ہمارا جرم یہی تھا کہ وہ اکبر الابادی نے کہا تھا کہ رکیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں ہمارا تو جرم یہ تھا آج پوری دنیا کی بترین تحشر کرتی ہو رہی ہے فلسطین کے اندر اور ہسپتالوں کے اوپر بم مارے جا رہے ہیں ٹینکر کے گرد بچے اور جناب جمع ہوئے پیاسے بچے اور بچیوں کے اوپر بم برسائے جا رہے ہیں آج تم اس تحشر کرتی کے جناب کیوں نہیں بات کرتے اس لیے کہ تم درتے ہو اگر تمہیں ڈر ہے تو تمہارا ڈر ہتارنے کے لیے ایک اور بات تمہاری گزار جناب بارگاہ میں گزارش کرتا چلوں کہ تم کہتے تھے لپیک والے ہمیشہ یہ کرتے ہیں یہ بڑا ہارڈ لائنر ہیں لو ہم تو جناب ہارڈ لائنر ہیں یا نہیں تمہیں آگے لگاتے ہیں میں جناب دعوت دیتا ہوں پاکستان کے وزیراعظم کو اگرچہ وہ نگران ہے اگر وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اپنے افغان بھائیوں کو بلک سے جناب واپس افغانستان میں پھیجا جائے تو وہ یہ فیصلہ کیوں نہیں کر سکتا کہ پاکستانی فوج کو فلسطین میں مدد کے لیے پھیجا جائے اگر وہ سمجھتا ہے میں اتنا باستیار ہوں کہ وہ جو ہمارے ساتھ پچھلی تین ساڑھے تین چار دہائیوں سے بس رہے ہیں اگر وہ سمجھتا ہے میں اتنا باستیار ہو گیا ہوں اور وہ ان کی حکومت کی جناب اس وقت فلال جناب مستاقب نہیں ہوئی اگر وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے حق میں یہ بہتر ہے کہ ان کو اپنے ملک واپس دھیجا جائے تو میں عرض کرتا ہوں کہ جناب اسلام کے حق میں بہتر ہے کہ دنیا کی بہترین فوج کو فلسطین میں بیت المقدس کی حفاظت کے لیے پیجا جائے